بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید علم کے لغوی معنی دانش، دانائی، واقفیت اور آگاہی کے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو سماعت و بسارت، زبان اور اکل و فہم عطا کر کے علم کی اس بیش بہا نعمت سے اس وقت نوازہ جب خلیفہِ عرض بنا کر اللہ تعالی نے آدم کو سارے چیزوں کے نام سکھائے بعد ازاں جب فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نہ صرف اپنی کم علمی کا اعتراف کیا بلکہ اللہ تعالی کی حکمت اور انسان کی عظمت کے بھی معطریف ہوئے اسی علم کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں کے ساتھ ساتھ باقی تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہوا اور اشرف اشرف المخلوقات کہلائے علم و حکمت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور بعد میں صحابہ تعبائین اور اولیاء اکرام اور علماء اکرام کے توسط سے تائن دم جاری ہے اسی عدیم المثال دولت سے تقریباً تمام انبیاء و رسول کو سرفراز کر کے اپنے اپنے مشن پر روانہ کیا گیا کسی کو صحیفوں تو کسی کو براہ راست کلام کے ذریعے تو کسی کو جبرائیل امین کے توسط سے یہ نعمت پکشی گئی اور یہی وہ نور ہے جو جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے بے شمار راہ گیروں کو راہ راست پر گامدن کر کے اپنی اپنی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر پہلا لفظ اکرہ یعنی پڑھو نازل کیا ظاہر ہے جس امت کے لئے پہلا ہی حکم علم حاصل کرنے سے متعلق ہو اس میں علم عالم اور طالب علم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے انسانیت بالخصوص امت مسلمہ کو نہ صرف علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا یہ علم اب قرآن کریم کی صورت میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے علم کی ابلاغ و ترسیل تعلیم و تعلم اور تفہیم و تفسیر کی راہیں ہموار کرنے کے لئے انسان کو فن خطابت اور فن کتابت سکھایا علم کی اہمیت و افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں بلا امتیاز رنگ و نسل اور ذات اور جنس ہر فرض پر حصول علم کو لازم قرار دیا گیا ہے یہاں پر کسی خاص علم کی تخصیص نہیں کی گئی ہے بلکہ اس زمرے میں ہر وہ علم آتا ہے جو انسانیت کے لئے نفع بخش ہو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودیوں کی تحریر سیکھ لوں اس کے علاوہ جنگ بدر میں کچھ غیر مسلم قیدیوں کو فدیہ ادا کرنے کے بجائے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر معمور کیا گیا تھا اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ وہ قرآنی علم کے ماں سوہ کوئی اور ہی علم تھا جسے ہم اصری علوم سے موصوم کر سکتے ہیں عالم و طالب علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی متعدد احادیث کا ذکر احادیث کی کتب میں ہوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لئے کوئی راستہ تیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس حوالے سے اجمالاً مزید ایک حدیث کے چند نقات پیش کیے جاتے ہیں کہ نمبر ایک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں نمبر دو عالم کے لئے آسمان اور دمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں نمبر تین عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ چاند کی فضیلت تاروں پر اور نمبر چار عالم کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے طالب علم کی عدمت سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لئے فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے مختلف مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے اور صحابہ کے سوالات کے اتمنان بخش جوابات بھی دیا کرتے تھے عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لئے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے امیدہ قوی ہے کہ اسلام میں فضیلت علم کے حوالے سے کافی حد تک آشنا ہو چکی ہوگی مگر سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ بالخصوص جن لوگوں کو وہ اس سے رو گردانی گرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس نعمت سے دوران ان کے لئے خدا اور خدای تعلیمات سے بہت کا سبب بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے ہر گوشے میں زوال پذیر معلوم ہوتے ہیں حکیم العمت علامہ اقبال کا یہ شیر استلخ حقیقت پر صادق آتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تمخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی